ہمارے چینل سے جننے کے لیے یوٹیوب پر لیمرا ایجنسی سبسکرائب کریں محمد علی صاحب اللہ فاروقی اللہ کا شکر ہے کہ عالمانہ وقار کے ساتھ ممبر نور پہ تشریف فرمائے دیکھنے کے اعتبار سے تو بہت کمزور خطیب اندوستان میں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب وہ بولتا ہے تو اچھو اچھوں کی بولتی بند کر دیتا ہے حضور شاہ اللہ مفتی غلام جیلانی صاحب اللہ عظری یہاں تشریف فرمائے اللہ مفتی شہزاد عالم صاحب اللہ وہ تشریف لانے والے ہیں باقی آپ لوگ اتنا بولتے ہیں کہ اگر یہاں کوئی پاگل آدمی بھی آ جائے تو میرے خیال سے آسانی کے ساتھ کامیاب ہو جائے ایک شیر پڑھتوں کیا سنیں گے آپ لوگ کی مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے صحیح ہے ایک دوسری ٹیم کے لوگ ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے سمجھ رہے آپ جیسے ایک شکاری کے جال میں کووہ اور توتہ دونوں فز گئے تو کووہ رونے لگا توتے نے کہا یار تم کیوں رو رہے اس نے کہا دعا کرو کی شکاری سننی ہو واللہ ان کے یہاں تو کھانا بھی جائے کم مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے کبھی کبھی تو میں سوچتا ہوں دماغ لگاتا ہوں کہ یار ہاسپٹل بند ہو تو بریز کے لیے پریشانی اسکول بند ہو تو طالب علم کے لیے پریشانی ارے میرے بھائی اگر ٹرین بند ہو تو مسافر کے لیے پریشانی جب بند میں اتنی پریشانی ہے تو دیوبند میں کتنی پریشانی ہے ایک تبلیغی جماعت کا بہت بڑا خطیب تھا اس نے کہا میلاک بند کر دیجئے درود و فاتحہ بند کر دیجئے نیاز بند کر دیجئے حضور کے نام پر مٹانا بند کر دیجئے اتنا بند استعمال کر لیا کہ دو مہینہ پہلے بنا رسوالوں نے اسی کو اٹھا کے من کر دی ہمارا سب اشارہ ہی ہے کم مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے تھوڑی سی آپ کی آواز سننے کا شوق ہستا ہوں کم مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے آج مجھے احساس ہوا ہے جلانی بھائی آج احساس ہوا ہے کہ انگلیش پڑھنا بہت ضروری ہے جیسے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ خود بھی عربی بولیے اور اپنی عورت کو بھی عربی سکھائیے تاکہ گھر میں جھگڑا ہو تو پڑوسی یہ سمجھیں کہ آپس میں مل کے دعا کر رہے ہیں کم مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے تھوڑی سی اپنی آواز بلند رکھو یار کہ بیٹھ جاؤ یار کم مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے اور کیا کیا ہے میرے شاہ کا تحفہ میرے لیے اور آسا ہے ہم میرے لیے جنت خریدنا کافی ہے ان کے پیار کا سکہ میرے لیے آسا ہے ہم میرے لیے جنت خریدنا اب اس کے بعد جو آنے والا شیر ہے وہ دوسری ٹیم کے لوگوں کو پریشان کرے گا جیسے ایک بدقیدہ ڈنڈا رکھ کے تقریر کر رہا تھا اس نے کہا کہ سن اگر ترے غوث پاک کے اندر طاقت ہے تو بغداد شریف سے آئے مجھے ماریں ایک سنی بیٹھا ہو گیا تھا اس نے دو چار لاکھ مار کے کہا بے اوقوف یہ چھوٹے چھوٹے کام گھوث پاک نہیں ان کے غلام ہی کر لیتے ہیں تو یہاں ہو تو کم سے کم بولو تو یار اگر یہ اسے ہی دو تین گاڑی اور آ جائے تو سب بھول جاؤں گا کم مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے تھوڑا سا بولے آپ بہت گوثے آدم کے نام پر مرگا کھایا ہے آپ کم مکہ میرے لیے ہے مدینہ میرے لیے اور کیا کیا ہے میرے شاہ کا تحفہ میرے لیے آسا ہے میرے لیے جنت خریدنا اور کافی ہے ان کے پیار کا سکھا میرے لیے اور کووہ ہو تم سبھی کو مبارک نزدیوں بہتر ہے غوث پاک کا مرگا میرے لیے کووہ ہو تم سبھی کو مبارک نزدیوں اور بہتر ہے غوث پاک کا مرگا میرے لیے اب اگر اتنی باتیں آپ کو معلوم ہو گئی ہے تو میں گزارش کرتا ہوں سنہ خان رسول محترم عزتباب امیر حمزہ صاحب اللہ خلیل آباد کہ وہ مائی کے تشریف لائیں یہاں ہر بیٹھنے والے آدمی کو اٹھا کر حضور کے شہر کے حوالے کر دیں ہمیں آقا مدینے میں ہمیں آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا ہمیں آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا ہم اس دنیا میں جنت کا مزا لیتے تو اچھا تھا ہم اس دنیا میں جنت کا مزا لیتے تو اچھا تھا اور پڑھیں گے قبر میں بھی نہ آتے ہمیں آقا قیامت پر پڑھیں گے قبر میں بھی نہ آتے ہمیں آقا قیامت پر پڑھیں گے قبر میں بھی نہ آتے ہمیں آقا قیامت پر مگر پہلے مدینے میں سنا لیتے تو اچھا تھا مگر پہلے مدینے میں سنا لیتے تو اچھا تھا مگر پہلے مدینے میں سنا لیتے تو اچھا تھا اور بروز حشر آقا سے ہمیں جنت دلانے کا بروز حشر آقا سے ہمیں جنت دلانے کا مرے اختر مرے اختر رزا زم مع اٹھا لیتے تو اچھا تھا میرے اخبر لعظہ زمان اٹھا لے پہ دو اچھا تھا اور بناو ڈاکٹل جینی البچوں کو تم لے کے بناو ڈاکٹل جینی البچوں کو تم لے کے کلام پاک جو پہلے پڑھا لیتے تو اچھا تھا کلام پاک جو پہلے پڑھا لیتے تو اچھا تھا ہمیں آقا مدینے میں بلالیتے تو اچھا تھا ہم اس دنیا میں جلد کا مزالے پہ تو اچھا تھا ہے ساری کامیابی کا اسی میرا زفوشیدہ ہے ساری کامیابی کا اسی میرا زفوشیدہ اگر ماں بات اگر ماں بات پھر اٹھے ہو منا لیتے تو اچھا تھا اگر ماں بات پھر اٹھے ہو منا لیتے تو اچھا تھا ہم اس دنیا میں جنت کا مزالے پہ تو اچھا تھا اللہ